بلوگ سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان مبارک اور یہ سین میں تھوڑا سا کام گوئی اس میں ہوگا اس لئے کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اب ہو رہا ہے فلال سیڈی کے ٹائم تو آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں میرا مطلب بیشے تو میرا روزیں بہت سارا چکا ہوں لیکن آپ لوگ کے ساتھ جو میرا روزہ شیئر کروں گا مطلب میل دکھاؤں گا وہ میرا فرسٹ روزہ ہوگا تو میرا روزہ کس طرح ہزارتا ہے وہ آپ لوگ دیکھنا میں بھولئے گا تو آخری تک دیکھتے رہنا اور ہاں گئے اور باقی میں بھی ابھی نینچ اٹھا ہوں سیڈی کے ٹائم مو چکا ہے سیڈی کرتے ہیں فرس کے بعد سیڈی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میدھرے ریڈی ہو رہی ہے پرانٹھے اور ملائی تو گائز ادھر کچھ سیڈی آ چکی ہے کچھ دستر خونج پہ جو لگ رہی ہے تو اب ہم سیڈی کرتے ہیں ہیں فیلال جو ہے سیڈی تو کر لی ہے ہم نے اور اب جو ابھی تک روزہ بند نہیں کیا جب روزہ بند کرنے کا ٹائم آئے گا تب بھی میں آپ لوگو بتا دوں گا لیکن فیلال مجھے آپ لوگو اتنی بتاند کہ میں نے جو ہے میں نے اور سارے گھر والوں نے ہم نے جو ہے سہری کر لی ہے اس آج کا بلوگ بہت اچھا ہوگا اور مطلب میرے لئے بھی بہت یادگار بلوگ ہوگا یہ تو دیکھنا مطبول نہ ڈیوال مجھے اچھا ہوگا اور مجھے روزہ بند کر لیا ہے تو وہی ٹائم ہوچکا ہے اب پورا دن کچھ نہیں کھانا ڈیوال مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا ڈیوال مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا ڈیوال مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا ڈیوال مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا ڈیوال مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا ڈیوال مجھے اچھا ہوگا اور مجھے اچھا ہوگا بھائیز ابھی جو از آنے ہو چکی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے اب جو ہے کل جو میں نماز پڑھنے کیا تھا پھر اس کے بعد جو میں آکے سو گیا پھر اس کے بعد جو میں چلا گیا ٹیوشن کیونکہ میرے پیپر چل رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ نے میرے پچھلے بلوگ میں دیکھا ہوگا ٹیوشن چلا گیا تھا اور پھر جو ہے گئیز ابھی میں وہاں سے آیا وہ میں نے زہر بھی زہر کی نماز بھی پڑھ لی تھی ٹیوشن سے آتے کہ ساتھ ہی جلدی جلدی اور گئیز ابھی جو ہے ابھی ہم چلتے ہیں فروٹ وغیرہ لینے تو گئیز لیٹس گو دیکھتے ہیں بہار کی کیا صورت آلیں جو میں آپ لوگ کو دکھاتا رہوں گا تو گئیز لیٹس گو موسیقی 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 یہ سب جو ہے یہ چیک کریں بتانی کیا کیا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا جب یہ بالکل بن جائے گا میں آپ لوگ کو تب بھی دکھاؤں گا اور جب یہ بن رہا ہوگا تب بھی میں دکھاؤں گا ابھی فیلال اس کی جو ہے اتنی تیاری ہو چکی ہے کیونکہ جب شروع سے تیاری کریں گے تو آگے آگے ٹھیک ہوگا نا سب کچھ تیاری ہو رہی ہے تو بس دیکھتے ہیں اب ہماری افتاری کس طرح کی بنتی ہے اور میں آپ لوگ اس کا ریٹ بھی دوں گا کہ کیسی ہے افتاری پورا دن بوکھا رہنے کے بعد کیسی لگتی ہے افتاری اور غیر سب خلال اتنہ ہی ابھی آگے دیکھتے ہیں اور کیا اثیر ہے ابھی خلال ہوگی اثر کی نماز پھر وہاں پہ جائیں گے وہاں سے آکے اور لاغ سب کچھ تیاری ہو رہے ہیں جو جو کہ ابھی اسی بن رہے ہیں پھر جو یہ فرائے ہوں گے جو کہ ابھی تک ہوں گے جب وہ ہوں گے تب بھی میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں گا لالب جو جو تیاری ہوتی رہے گی میں آپ لوگ کو دکھاتا رہا ہوں گا فلال یہ اس طرح بن رہے ہیں یہ آپ نے پیسن دیا اس طرح لگا لینا ہے میں آپ لوگوں ساتھ ساتھ میں سکاتا بھی رہوں گا اور یہ ریڈی ہو گے اسی طرح کے ابھی اتنے ریڈی ہیں اور بھی یہ جو پڑی ہیں یہ ان کے بھی ساموں سے بن جائیں گے اور پھر یہ فرائے ہوں گے سارے کے سارے جو کچھ پک چکے ہیں ساموسے اور کچھ پک رہے ہیں ساموسے پکوڑے وغیرہ تو بس یہ ہی جب ہے ابھی جب دسترخان پر لگیں میں آپ لوگوں تب دکھاؤں گا ابھی فلال اتنا ہی ٹھیک ہے ابھی فلال ہم جا رہے ہیں وہ بدماش وہ شفقت کے گھر پہ اسی کام سے اپتاری دین ہے یہ یہ تک موسیقی بدماش بوئی کہاں ہے بدماش بوئی کیا کر رہا ہے اڑے رمضان مبارک رمضان مبارک ہاں بدماش بوئی کیا کر رہا ہے دیکھو مار رہے ہیں دیکھو بدماش بوئی حرکت ہے حرکت لڑو لڑو نہیں رولا دیا اس کو تنگر دیا کیا دیکھ کیا رہی ہے یہ دیکھو رمضان میں بھی رمضان میں بھی دیکھ رہا ہاں روضہ رکھا ہے کہاں پہ فریج میں اوپر اوپر رکھا ہے اس نے روضہ دیکھو تو فرق ادنی پڑھتا ہمیں آیا ہوں تو اس کے بعد جو پھر ہم لوگ گھر پہ آ چکے ہیں اور افتاری کا ٹائم ہو چکے ہیں روضہ کھلنے میں صرف دو منٹ باقی ہیں اب جو اب یہ اور بھی سامان آئے گا تو میں بھی فلال فون ٹرائپوڈ پہ لگا دوں اور جو دیکھیں یہ آپ لوگ وہ دیکھ لینا ٹھیک ہے جو آپ لوگو دیکھنا ہو اور اب آ رہے ہیں گرمگرم کھوڑے اور سموسے تو بس ابھی ہم میں اس کو فون کو ٹرائپوڈ پہ لگا لی ہم نے جو افتاری کا میں نے جو ریکارڈ کرنے کے لیے وہ ٹرائپوڈ رکھی رہا تھا تو اتنے دیر میں جو اعظام ہو گئی تو پھر ٹائم نہیں پچھا تھا بلکل بھی تو میں نے مطلب ریکارڈ بھی نہیں کیا اور ڈائریکٹلی فون نکال دیا وہاں سے اور اسی وہ پورا لوز ہوا با تھا میرے ٹرائپوڈ جو فون گرنے کا خطرہ بھی تھا تو میں نے جلدیہ دیمی فون نکال کے رکھ دیا اور میں نے ریکارڈ بھی نہیں کیا کیونکہ ابھی اس ٹرائم پہ وندہ کون ہاتھ میں لے کے ابھی ریکارڈ کرتا ہے تو بس یہی کچھ سین تھا اور گائز میرے آپ لوگ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ دیکھو کونٹینٹ ہے نا یہ کونٹینٹ وہ ہے اب دیکھو ہم لوگ فضول چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کو مطلب کیا کیا دکھا رہتے ہیں سنڈے ولوگ وغیرہ گمنا پھرنا یہ وہ لیکن یہ چیزیں اس سے کتنے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کچھ موٹیویشن ملتی ہے اب دیکھو ہر کچھ لوگ دیکھتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وغیرہ وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تو ان کو مطلب پتہ لگتا ہے کہ ہاں ان کو موٹیویشن ملتی ہے ہاں بھئی ہم بھی روزہ رکھیں گے تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی ایسا لگتا ہے ہاں بھئی یہ رکھنا چاہیے اس کے بعد اس سے اچھا لگتا ہے اس سے تو آپ کا دن سنہیرہ ہو جاتا ہے مطلب بلکل اچھا دن ہو جاتا ہے آپ کا دن پرفیکٹ ہو جاتا ہے بلکل مطلب اس طرح ہو جاتا ہے میں نے بولا کہ کیوں نہ ہم لوگ فضول کونٹینٹ بتاتے ہیں آپ لوگ کو مطلب فضول تو نہیں وہ بھی ٹھیک ہی کوئی بتا ہے آپ لوگو پسند آتا ہے لیکن یہ بالا کونٹینٹ کوئی تف ہے یہ تو رمضان کا مہینے ہیں کوشیوں کا برکتوں کا مہینہ تو میں نے کہا کیوں نہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس مہینے کے کافی ولوگ میں آپ لوگ کو بنا کے دکھاؤں گا گائز آئی ہوپ سو یہ ولوگ میرے چینل کا سب سے بیسٹ ولوگ ہوگا گائز میں بنا بھی رہوں ساتھ ساتھ ایڈیٹ بھی کر رہوں بس ابھی کل تک ولوگ اپلوڈ ہو جائے گا ہے آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا اور گائز باقی پھر جو ہے میں روزہ کھول لیا پھر اس کے بعد جو میں چلا گیا تھا مغرب کی نماز تو گھر میں ہی پڑھ لی کیونکہ نکل گئی تھی روزہ کھولنے کے چکر میں اور پھر گائز پھر جو ہے ہم نے عشاء پڑھی پھر عشاء بہت دارہ بھی پڑھ لی اور پھر اس کے بعد جو ہے اب میں آئے ہوں فارغوں کے تھوڑا سا بیٹھا ہوں تو گائز اب فیلال اتنا ہی گائز تو لائک شیئر اور سبسکرائب گائز آج کا دن ختم ہوتا ہے اور باقی یہ ڈیلی روٹین رمضان کی جو ہماری ہوتی ہے وہ ویلوگ انشاءاللہ آئے گا تو لائک شیئر اور سبسکرائب گائز با بائی